اس ورس ادامہ کمپنی نے اپنے جو نئے پانچ پرڈکٹ ہے وہ مارکٹ کے اندر لانچ کی ہے جس میں سے ایک ہمارا آتا ہے بروج بروج ایک دانے دار کیٹ نہ سکا ہے جسے عام طور پر بنایا گیا ہے دان کے اندر یا پھر گننے یا پھر مکی کے اندر جو ہماری تنہ چہدک سنڈی یا پھر جو پتال پیٹ سنڈی ہے اس کی روکتام کرنے کے لئے آج کسی اوڑے میں بات کریں گے بروج کے بارے میں کیا اس کی ڈوج رہتی ہے اور کیا اس کا کام کرنے کا طریقہ ہے کیا ہم اسے اپنی فصلوں کے اندر پریوک کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم بروج کی بات کریں تو اس کے اندر ٹیکنیکل پائی جاتا ہے کارٹیف ہائیڈوکلائیڈ 7.5% پلس میں ایما میکٹن بینجوئٹ 0.25% یعنی ہماری پہلے نورملی آتی تھی پدان یا پھر کارٹیف جو کی 4% کے اندر آتی تھی اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو کارٹیف ہائیڈوکلائیڈ ہے اس کی جو ماترہ ہے وہ 3.5% جو ہے وہ بڑھا دی ہے یعنی کی ٹوٹل ہے 7.5% جو کارٹیف ہائیڈوکلائیڈ ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایما میکٹن بینجوئٹ یعنی کی جو پروکلیم آتی ہے نام سے اس کو بھی ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا جو ڈیول موڈ ایکسن ہے وہ بن جائے ڈیول موڈ ایکسن کی بات آتی ہے تو اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بھی دورہ ہو جاتا ہے یہ کہہ کرتی ہے کہ جب ہم اسے نیچے مٹی کے اندر اپلائی کرتے ہیں تو یہ سسٹیمک کے تھروں یعنی کی یہ سسٹیمک کیٹ نہ سکا ہے انسکٹی سائیڈ ہے جو کی پودے میں سسٹیم کے تھروں سیل سیپ کے تھروں پورے پودے میں ایکٹیو ہو جاتا ہے جب بھی کوئی کیٹ یا سنڈی اپنا جو رس ہے پودے سے چوستی ہے تو وہ جو ٹیکنیکل ہے جو جہر ہے اس سنڈی کے اندر چلا جاتا ہے جو کی سنڈی کا جو نروس سسٹم ہے اسے فیل کر دیتا ہے نروس سسٹم فیل ہونے کے کارن جو سنڈی ہے وہ ہلکا لقوہ ماننے کے بعد میں مر جاتی ہے ڈیول موڈ ایکسن ہونے کے کارن اس کا جو ریجلٹ ہے وہ کافی لمبے سے میں تک دیکھنے کو ملتا ہے قریبا 35 سے لے کے 40 دن کا جو ریجلٹ ہے وہ بروز کا آ جاتا ہے اگر ہم اس کی ڈوز کی بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نورملی ہماری جو پہلے پدان یا پھر کارٹیپ ہائیڈوکرائڈ آتی تھی وہ آتی تھی چار پرسنٹ کے اندر چار پرسنٹ والی جو کارٹیپ تھی اس کا ہمیں جو ڈوز کی بات کریں تو ساتھ ساتھ کلوگرام عام طور پر جو فارمر پر تیکڑ پریو کرتے تھے اس بروز کے اندر جو کارٹیپ ہائیڈوکرائڈ ہے اس کی جو ماترہ ہے وہ دیئے انہوں نے ساتھ پائنٹ پانچ پرسنٹ یعنی کی پہلے والی کارٹیپ سے تھری پائنٹ فائی پرسنٹ انہوں نے بڑھا دی ہے اس کا مطلب کی جو ڈوز ہے پہلے والی کارٹیپ سے تھری پائنٹ فائی پرسنٹ پرسنٹ کے حساب سے دیکھے جائے تو چار کلوگرام جو ڈوز ہے وہ ہمیں کم پریوک کرنی پڑے گی اگر فائنلی بروز کی ڈوز کی بات کریں تو بروز کی جو ماترہ ہے وہ تین کلوگرام پرتی اکڑ دان کے اندر ہمیں پریوک کرنی ہے بروز کا ایک اور جو فائدہ ہے وہ یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ جنک بیس کیٹ نہ سکے جنک بیس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پودے کے اندر یہ ہاراپن یعنی کی جو کلوروفیل ہے وہ بڑھانے میں سائطہ کرتا ہے اگر پودے کا جو کلوروفیل ہے وہ پروپرتی کیسے بن رہا ہے تو پودے کے اندر ایٹومیٹک جو گروتھ ہے وہ ہو جاتی ہے کیونکہ پودے کا جو کھانا ہے وہ پروپرتی کیسے بن جاتا ہے اگر ہم فائنلی اس کے ملے کی بات کریں تو پرتی اکڑ اس کا جو ملے ہے وہ قریباً 840 سے لے کے 850 روپے کے سمتھنگ آ سکتا ہے اگر ملے کم یا پھر زیادہ ہے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کے ساتھ جو دکندر کا لیسنسیپ ہے وہ کیسے ہے دنیواد کے ساتھ ہی